ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کے لئے لے کر کے آتے ہیں انڈین نیفینس کی کچھ پرموک اپ ڈیٹس کو اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رودرم مسائل کے بارے میں جیسا کہ ہم نے دوپور کی ویڈیو میں آپ کو آستر سیریز کی مسائل کے بارے میں بتایا کہ کیسے بھارت ڈائنیمک سٹیمٹیٹ کے دوارہ جو ان کا پہلا بیچ ہے یہ انڈین نیفینس کو ڈیلیور کیا جا چکا ہے تو اسی بیچ رودرم ٹو کو لے کر کے ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رودرم سیریز کی جو انٹی ریڈییشن مسائلز ہیں یہ آنے والے سمیمے بھارتی اور وائو سینہ کے طاقت میں ایک بڑا اجافہ کریں گی اور اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو سہ بھاگتہ ہے یہ اس پروگرام کو نہ صرف فاسٹ ٹریک بنا رہی ہے بلکہ آنے والے بھوششی کے جو ویپن سسٹم ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کو بھی کافی فاسٹ کرے گی اور اس میں ایک نام ہے آرڈانی گروپ کا آرڈانی گروپ نے ہیدر آباد میں ایک پورا کا پورا جو مسائل منفیکسٹرنگ ہب ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے کے انویسمنٹ کری ہے اور یہ جو انویسمنٹ ہے یہ تقریباً دو سے تین ورشوں میں پوری ہو جائے گی جہاں پر بھارت کے لیے اسٹیٹ اپ ڈا آرٹ مسائلز کا نرمار کیا جائے گا اس سے نہ صرف بھارتی او وائو سینہ کے طاقت میں اجافہ ہوگا بلکہ بھارت کا جو انیشیٹیو ہے آتنربھرتہ کو پرابت کرنے کا اس میں بھی ہمیں بڑا بوسٹ دیکھنے کو ملے گا اب اگر ہم بات کریں آرڈانی گروپ کے اس پروگرام کی تو یہاں پر بیسیکلی پہلے جو مسائل بنائے جائے گی وہ ہوگی رودرم سیریز کی دوسری مسائل جس کو ہم رودرم ٹو کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پر پبلک اور پرائیویٹ کمپنیاں مل کر کے ساتھ میں اس پروگرام کو انتیم روح دے رہی ہیں ہیدراباد کی جو فیسلٹی ہوگی اس میں ڈی آڈیو کے دورہ وکسٹ کری گئی یہ رودرم سیریز کی جو مسائلز ہیں ان کا نرمان کیا جائے گا جیسے کہ اگر ہم بات کریں رودرم بان کی تو یہ اس سیریز کی پہلی انٹی ریڈییشن مسائل ہے جس کو آلریڈی سکھوئی 30 ایم کے آئی جیٹس میں انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے وہ ہے رودرم ٹو کے جو ٹیسٹنگ ہے یہ چل رہی ہے رودرم ٹو کی بات کریں تو یہ بھی ایک ملٹی رول اے ٹو سرفیس ویپن سسٹم ہونے والا ہے اور اس کے دو پرائیم اگزامپلز ہوں گے اگر ہم بات کریں رینج کی تو اس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ کی ہوگی اور اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے یہ میک 5.5 کی ہونے والی ہے رودرم ٹو کو ایک پاورفول ویسائل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ انٹرچینجیبل سیکر ہیٹس کے ساتھ میں آئے گی ایک طرف اس کا جو پی ایچ ایمجنگ انفرڈیٹ سیکر ہے یہ اسے ایز ایٹی ریڈیشن ویپن سسٹم استعمال کرنے کے لئے الاؤ کرے گا جس کا پرمک ٹارگٹ ہوں گے اینمی کے ریڈار انسٹالیشنز جبکہ اس کا جو اکیلا ایمجنگ انفرڈیٹ سیکر ہے یہ اسے ایز ایٹی گراؤنڈ میشنز کے لئے استعمال کرنے کے لئے ہمیں الاؤ کرے گی جس کا ٹارگٹ ہوں گے اینمی کے بانکرز ایر سٹرپس ہو گئی یا ہینگرز ہو گئے یا دوسرے جو ان کے انفرسٹرکچر ہے ان کو دھوست کرنے کے لئے اس مسائل کا استعمال کیا جا سکے گا آنے والے بھاوشے میں ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ادرم تھری کا نرمان بھی کیا جائے گا اور بھاوشے کے جتنے بھی اس پرکار کے ایر ٹو سرفیس مسائلز ہیں یہ اس فیسیلٹی میں بنائی جا سکیں گی اس حساب سے اس کو وقصد کیا جا رہا ہے بھاوشے کے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو کی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی صاحب آگیتہ میں پورے کیے جائیں گے تو اس میں یہ جو پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ ہوگا یہ ایک مہاتپور بھومی کا نبھانے والا ہے اگلی اپڈیٹ میں بات کرنے والے ہیں جنرل الیکٹرک کے بارے میں جنرل الیکٹرک پہ سلے کچھ ہفتوں سے لگاتا سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے اور اس میں اس کو لیکن کے جو پوزیسٹیو اور نگیٹیو ریپورٹس ہیں دونوں شامل ہیں نگیٹیو ریپورٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ تیجس مارک ون اے پروگرام میں جو انجن ڈیلے ہے اس کے لئے یہ ذمہ دار ہیں لیکن ہم نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ جنرل الیکٹرک کوئی چیز کا آبھاس ہو چکا ہے کہ بھارت کوئی چھوٹی مارکٹ نہیں ہے انہیں اچھے کاسے انجن کے جو آرڈر سے یہ بھی مل سکتے ہیں وہی دوسری طرف جنرل الیکٹرک کی جو نظر ہے یہ صرف تیجس مارکٹو کے لئے جنرل الیکٹرک فور ان فور انجن کو سپلائی کرنے پر نہیں ہے بلکہ بھارت کا جو ایم کا پروگرام ہے یہ بھی ان کے واش لسٹ میں ہے اور اسی کے بیچ جنرل الیکٹرک کے طرف سے ایک بڑا دعویٰ یا یوں کہہ لیں ایک بڑا آفر کیا گیا ہے جنرل الیکٹرک ایرو سپیس کے جو پریسیڈنٹ ہے ایم ایگ آرڈر انہوں نے اس پاس شبدوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جنرل الیکٹرک کے اس سمیں جو پراثمکتہ ہے یہ بھارت کا انجن پروگرام ہے اور اس کے لئے جنرل الیکٹرک بھارت کو بہت ساری کرٹکل ٹیکنالوڈیز آفر کر رہا ہے ان فیکٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسپیشلی بھارت کے ایم کا مارک ٹو ویریانٹ کے لئے جو کلین سلیٹ انجن ڈیزائن ہے یہ جنرل الیکٹرک آفر کر رہا ہے اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ کلین سلیٹ ڈیزائن ہوتی کیا ہے دراصل یہاں پر جنرل الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی ایکزیسٹنگ انجن بھارت کو آفر نہیں کریں گے جو کی موڈیفیکیشنز یا اپگریٹ کے ساتھ میں ہوں گے دن کا ترسٹ انہینس کیا جائے گا بلکہ اس میں نیا سیرے سے ایک جو انجن ہے یہ فروم سکرپ بھارت میں بنایا جائے گا اور اس کے لئے نیا کوڈ ڈیزائن کیا جائے گا جو کی بھارت کی ہوت اور ہیومٹ کنڈیشن کے حساب سے ہوگا اور اسے ایمکا کے لئے وشیستیاں ویکسط کیا جائے گا اور اس سے ایک طرف جہاں بھارت کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہیں جنرل الیکٹرک اور بھارت کا جو آپسی سمبند ہے انجن مینفیکچرنگ کے چھتر میں اس کو بھی ایک بڑا بوسٹ ملے گا اور بھارت کا انجن ڈیبلپمنٹ کے چھتر میں جو آت نربھرتا کا سپنا ہے یہ بھی جنرل الیکٹرک پورا کر سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی حالی میں جنرل الیکٹرک کے دورہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وشت ہزار چوبیس میں ہی جو ایم فور این ایسکس انجن کا نرمار یہ بھارت میں شروع کر دیا جائے گا یوں کہ ہندوستان ایرونوٹک سلمٹڈ اور جنرل الیکٹرک مل کر کے پانائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک چیز کو گوھر کریے اگر جنرل الیکٹرک اگر بھارت میں اتنا بڑا پروجیکٹ لا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپورٹیز ہیں یہ انڈین انڈین انڈینرز کے ساتھ شیئر کری جائیں گی اور انہی کا فائدہ بھارت آگے کے جو نیکس جنرل الیکٹرک کے انڈین ڈیبلپنٹ پروگرام ہے اس میں اٹھا سکتا ہے کیونکہ جنرل الیکٹرک فیسیلٹیز کو وکست کر رہی ہے اور آگے چل کے انہی فیسیلٹیز میں جو ایڈوانس انڈین ہے ان کا نرمار بھی کیا جا سکتا ہے جس سے بھارت کو کم خرچے میں ایک اچھا انڈین اپلود جنرل الیکٹرک کروا سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جنرل الیکٹرک جس انڈین کی بات کر رہی ہے وہ 110 سے لکھر کے 120 لوٹن کے ٹرسٹ کو جنریٹ کرنے میں سکشم ہوں گے اب بہت سارے لوگ جنرل الیکٹرک کے اس لبھاؤنے آفر کو دیکھر کے آکرشت ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جنرل الیکٹرک ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کافی لمبے سمجھ سے جو ایڈوانس ایرکرافٹ انڈین ہے اس کو بنا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جنرل الیکٹرک ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو انٹیلیکٹر پروپرٹی رائٹ سے اس کو لے کر کے شانت ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ ایپی آر رائٹ کو لے کر کہ ہمیشہ کافی سکیور رہتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر دھیان دینی پڑیں گی پہلا ہوگا کہ جو انٹیلیکٹر پروپرٹی رائٹ سے کیا ہم کو دیے جائیں گے ایکسپورٹ رائٹ کے ہمارے پاس ہوں گے کیونکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا عام طور پر وہ دیش جو امریکی انجین کا استعمال کرتے ہیں وہ کسی ایسے دیش کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے ایرکراپ جو کی امریکہ کا ایلائی نہیں ہے یا جس سے امریکہ کے اچھے سمبند نہیں ہے اس کو امریکہ سے پمیشل نہیں بڑھتی ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ منع کر دیتا ہے تو یہ چیزیں بھارت کو نہیں چاہیے اور ایسے میں جنرل الیکٹرک کا آفر اور زیادہ یہاں پر کلیر ہونا چاہیے تھا کیونکہ جنرل الیکٹرک کو اتنا آسان بھی نہیں ہوگا یہ سارا چیز پورا کرنا کیونکہ جنرل الیکٹرک کا کمپوٹیشن رولز رویس اور سیفران سے ہے جو کی اس چھیتر میں رولز رویس نے تو بھارت کو وہ آفر دے دیا ہے جو اب تک کا سب سے اٹریکٹیو آفر مانا جا رہا ہے کیونکہ رولز رویس نے یہ کہا ہے کہ ہم کلین سلٹ ڈیزائن ہی آفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس پوری ذمہ داری ہوگی کہ ہم دس ورش کے انترگت ایک پروڈکشن انجن تیار کر کے دیں گے جو کی پروڈکشن کے لیے ریڈی ہوگا انہوں نے کہا بھارت کو آئی پی آر یا ایکسپورٹ رائٹ کے بارے میں بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جو انجن بنائیں گے بھارت میں اس کا کمپلیٹ ٹرانکسپور آف ٹیکنالوجی بھارت کے پاس ہوگی کمپلیٹ انٹیلیکچور پروپرٹی رائٹس بھارت کے پاس ہوگے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت چاہے تو جو موڈیفیکیشن کرے جو اپکریٹ کرنا چاہے اسے ہم سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی سپسٹ کر دیا ہے کہ بھارت کے پاس ایکسپورٹ رائٹ بھی ہوں گے یعنی بھارت جس بھی دیش کو بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے اس میں رولز روائز کوئی بھی یا سکتے آڑنگا نہیں لگائے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ جو ٹیکنالوجیز پورا وکسٹ کریں گے یا جو ہم کامپوننٹس کا نربان کریں گے یہ بھارت میں ہی کیا جائے گا ہم کہیں سے ایمپورٹ نہیں کرنے والے یعنی بھارت کی پانچوں انگلی گھی پر ہونے والی ہیں لیکن اس ٹھل اگر ہم صحیح معنیوں میں دیکھیں یا اس ماملے کے جانکار لوگوں کا ابھی تک جو ہم نے پاڈکاست سنایا یا ریپورٹ دیکھی اس کے حساب سے یہی انمان ہے کہ سیفران اس کانٹریکٹ کو آلیڈی لگ بھگ جیت چکا ہے کیونکہ سیفران کے ساتھ کچھ MOU سائن کرے گئے ہیں جو اس طرح پشارہ کر رہے ہیں کہ آلیڈی جو پرکریہ ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور جو MRO فیسلٹی ہے سیفران کی یہ اسی ورس سے آپریشنل ہو جائے گی پر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کمپورٹیشن بھارت کو اور کیا دے سکتا ہے تو آج کسی ویڈیو میں بات ستنا ہی بیلتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے جہند